سلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ لو یہاں جو ہے نا ڈیٹ وائز انٹریز ہوئی ہے آپ دیکھ لو پشیر کمینسٹ بزنس پیس روپیز ٹوئنٹی لیک ایک تاریخو پانچ تاریخو اس نے مشین کھریتی سات تاریخو ڈیفرنٹ ڈیٹس پر ٹرانسکشنز ہو گئی ہیں تو اس کے مطابق ہمیں الگ الگ ڈیٹو پر ہم نے جرنل انٹریز بنانی ہے جسے پہلے بشیر کمینسٹ بزنس کیش آگایا کیش ڈیبیٹ ہو جائے گا تو کس نے دیا تو یہ بشیر اوزا نے دیا تو اس کو کیپٹل کیسے دبل انٹریز ڈیبیٹ بھی اور ڈیٹ وائز اور دوسرا میں انہیں یہ کوسٹن اس لئے ساتھ لگا ہے کہ آپ ڈیفرنٹس تھوڑا یہاں دیکھ لیں جو میں کوسٹن کرانے جا رہا ہوں پانچ تاریخو دیکھ لو پرچیز مشین مشین آگئی کیش چل گئے مشین جو آگئی تو مشین آگئی کیسے اب دیکھ لو یہ اسی کے مطابق آپ نے پھر لیجر انٹریز بھی بنے آج کا کوسٹن ہے کیا یہ ہے آج کا کوسٹن پوسٹنگ پروم جرنل پوسٹنگ کا اوپننگ انٹری پروم بیلنسز اپیرد اندر بکس آر مسٹر توشی آن پرسٹ اپریل یہ سارا کچھ پرسٹ اپریل کا ہے یہاں ڈیٹ وائز نہیں ایک ہی ڈیٹ پر بیلنس ہے پرسٹ اپریل کو تو ہم جرنرل انٹریز کریں گے تو تماموں کی ایک ہی بار کرنے ہیں کیش ایسٹ ہے ڈیوٹ ہو جائے گا تو چونکہ یہ ڈیٹ وائز الگ نہیں اس لئے سٹاک بھی اسی ڈیٹ پر سٹاک ڈیوٹ ہو جائے گا روید بھی یہ ڈیٹر ہے ہمارا کرزدار ہے تو وہ بھی ایسٹ ہے تو پندرہ ہزار یہ بھی ڈیوٹ ہو جائے گا فرنیچر یہ بھی ایسٹ ہے تو یہ بھی ڈیوٹ ہو جائے گا سمیت یہ بھی کرزدار ہمارا ہے ڈیٹر ہے یہ ایسٹ ہے یہ تمام ڈی آر ہو جائے گا ڈیوٹ دیکھیں گے کیش ایکاونٹ ڈیوٹیٹ سکٹاک ڈیوٹیٹ روید ایکاونٹ ڈیوٹیٹ فرنیچر ایکاونٹ ڈیوٹیٹ سمیت ایک آر تو کس کو کریں گے اب تو دیکھو یہ تو ایک لائیبلٹی کو دیکھو لائیبلٹی وہ ہوتے ہیں وہ کریڈٹ ہوتی ہے یعنی اگر کیش یہ ایسٹ بڑھ جائے گا اور ایکسپینس وہ ڈیوٹ ہوتا ہے کام ہو جائے گا کریڈٹ ہوتا ہے لائیبلٹی بڑھ جاتا ہے تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو ڈیوٹ ہوتا ہے یہ لائیبلٹی بڑھ گئی پینتالیس ہزار اس لئے کریڈٹ ہو جائے گا لیکن ایم بیلنس ہے لکھا ہم نے تو اینکورز ایکاونٹ پورٹی فائزن کریڈٹ کے لائن کے نیچے تو اگر ہم اسکور اسکور ٹوٹل کرے یہ ایک لاکھ اکاسی ہزار ایک لاکھ جمع چائلیس ہزار جمع پندرہ ہزار جمع چھے ہزار جمع بیس ہزار یہ ایک لاکھ اکاسی ہزار اور یہاں پینتالیس ہزار ایم بیلنس ہو گئی جب جنرل انٹری ہم پاس کرتے تھے دیویل اسپیکٹ ہم رکھتے تھے خیال کہ برابر آنی چاہئے دونوں طرح لیکن یہاں ایم بیلنس ہے کیاپٹل یہ آنے دیا ہوا ہے کتنا ہے کیاپٹل کیاپٹل کیسے نکالا جاتا ہے بیٹو آپ نے ادھر یہ پڑا تھا اس ایکاؤنٹ اگیویشن میں وہاں پڑا تھا آپ نے ایسیٹس مائنس لائیبیلٹی ایسیٹس پڑا تھا آپ نے تو کیاپٹل کیسے نکالا ہے ٹوٹل ایسیٹ سائیڈ یعنی ڈیویٹ سائیڈ اس کو ٹوٹل کرو مائنس کر لو کریڈٹ سائیڈ تو وہ کیاپٹل بجے گا ون لائک ترٹی سیکس تھاؤزن تو ہم لکھیں گے اتنے تو پنتاریس سہزار تو اینکور ایکاؤنٹ یعنی لائیبیلٹی اور کیاپٹل بھی بڑھ گیا تو کیا ایک لاکھ چھتی ساری بھی دو ہو جائے گا دو یہ کریڈٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ کیاپٹل اگر نہیں دیا ہوا ایسے ہوگا بیلنسز کیاپٹل نہیں دیا تو ہم ٹوٹل ایسٹ کو ٹوٹل لائیبیلٹی مائنس کریں گے ڈیڈیکٹ کریں گے تو وہاں نکی لے گا اب لیجر ایکاؤنٹ سب کا پاتھا کیش ایک لیجر بنے گی سٹاک ایکاؤنٹ کی بنے گی رویت ایکاؤنٹ کی فرنیچر ایکاؤنٹ کی سمیت ایکاؤنٹ کی انکور نکی لے ڈیوٹ سائی میں لکھیں لیکن عمل کے لکھنی ہے چونکہ ڈیوٹ سائی میں اس کو اس کا اپوزٹ ڈو کیاپٹل ایکاؤنٹ دیکھ لو آپ کیش ایکاؤنٹ کو ٹو کیاپٹل ایکاؤنٹ ٹھیک ہے پھر ہم نے مشین ایکاؤنٹ میں سے جب ہم مشین ایکاؤنٹ بنایا تھا تو میں نے کہا مشین ایکاؤنٹ میں ہم ڈیوٹ کرنے کے تین لاہ لیکن اس کا اپوزٹ لکھیں گے ٹو کیش ایکاؤنٹ اب مشین ایکاؤنٹ کے دیکھ لیں ٹو کیش ایکاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن یہاں وہ مسئلہ ہے یہ نہیں اس لئے میں نے اس کوسٹن جو پہلے آپ نے کیا وہ اس کے ساتھ لگایا یہاں ایسا مسئلہ یہاں ایک ایک انٹری کی جائے تھی کیش ایکاؤنٹ سٹاک ایکاؤنٹ یہ کیا کریں گے پھر سیدھے یہ بیلنسز ہے وہاں یہ ڈیبیٹ سائٹ دیکھیں گے دیکھ لو ڈیبیٹ سائٹ کتنا ایک لاکھ کیش سوڑی بیلنسز بیڈی تماموں کو بیلنسز بیڈی ٹو بیلنسز چکے ڈیبیٹ سائٹ ٹو بیلنسز بیڈی ٹریٹس سائٹ ٹو بیلنسز بیڈی یہ بہت آسان ہے ان کو لیں گے ٹو بیلنسز بیڈی اس ایکاؤنٹ میں کیش ایکاؤنٹ میں پھر سٹاک ایکاؤنٹ میں کتنا چارجز ہزار ٹو بیلنسز بیڈی چارجز ہزار پھر رویتز ایکاؤنٹ ٹو بیلنسز بیڈی پندرہ ہزار پھر فرنیچر ایکاؤنٹ ٹو بیلنسز بیڈی سکس تھاؤزار پھر سمیتز ایکاؤنٹ بیلنسز بیڈی بیس ہزار تو پھر اب یہ ہے انکورز ایکاؤنٹ اس کو بائی لکھیں گے بائی بیلنس بیڈی پینتاری سزار اور کیاپٹل ایک آنٹ بائی بیلنس بیڈی ون لائک ون لائک ستھرٹی سیکس تھاؤزڈ تو یہاں بیلنس ہیں یہاں الگ الائک ٹرانزکشن نہیں ہوئے ہیں اس لئے بیٹو یہاں بیلنس لکھاتا ہے لیجر ایک آنٹ میں وہاں ہم وہ نہیں لکھتے تھے وہ نکالتے تھے ہم آپ دیکھ لو ذرا ادھر یہاں نکالتے تھے میں ایک لیجر ایک آنٹ آپ کو دکھاؤں گا یا دو یہ جرنل انٹری لیجر ایک آنٹ دیکھ لو بیٹو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اس کو ٹول 20 لاکھ اور 2 لاکھ ہو گئے 22 لاکھ ٹھیک ہے نا پھر اس سائیڈ کو ہم نے پلس کیا تھا 3 لاکھ جمعہ 2 لاکھ پچاس ہزار کوئی 5 لاکھ پچاس ہزار جمعہ 1 لاکھ 20 ہزار ہو گئے 6 لاکھ ستر ہزار پھر 6 لاکھ ستہ ہزار جمعہ 25 ہزار تو ہو گئے 6 لاکھ پچاس ہزار اور 30 ہزار ہو گئے 7 لاکھ پچاس ہزار پھر ہو گئے 3 لاکھ 10 لاکھ پچاس ہزار تو یہ کام آ گیا تھا پھر میں نے یہ بیلنس سیڈی نکالا کیوں یہاں 22 لاکھ یہاں بھی 22 لاکھ اس میں سے یہاں تک جو آیا یہ گھٹا تو وہاں بچے گیرہ لاکھ پچاس ہزار کیونکہ یہ سائیڈ بڑا ہے یہ سائیڈ کم ہے اسی طرح لکھنا ہے جو بیلنس یہ برابر ہونا چاہیے نا بائی اسلاک ادھر بھی ہونے چاہیے بائی اسلاک تو یہ کام ہو گیا وہ ادھر لکھیں گے اس کو لکھیں گے بائی بیلنس سیڈی کیوں بائی بیلنس کیوں کیونکہ یہ اس طرح کام ہو گیا یا ام سائیڈ کام اور سیڈی کری ڈاؤن اس طرح بائی یہ نکالا بائی ہے یہاں ہم نے کیا کیا تھا بائی کیش ایکاؤنٹ یہ کونس انٹری کیاپٹل ایکاؤنٹ میں دکھاؤں گا کہاں ہے یہ نے کیاپٹل کیا ہے کریٹر سائیڈ میں تو آپ کریٹر سیڈی میں دو لاکھ لکھ آئیں گے کیاپٹل ایکاؤنٹ میں لیکن عمل کے لکھیں گے بائی کیش ایکاؤنٹ اب دیکھ لو کیاپٹل ایکاؤنٹ کو بائی کیش ایکاؤنٹ پھر ہم نے کیا کیا اس کو ٹوٹل کیا یہاں تو کوئی انٹری نہیں آئی یہاں بھی نیچ لکھا کتلا بیس لاک روپیہ تو یہاں نکالنا پڑا یہ بیس لاکھ یہاں تو آپر انٹری کھا ہے یہاں تک اینتری پڑا کھا ہے یہتا غایا توٹل یہاں تک ایتی تک ایتی تک ایتی توٹل پڑا زلا روپیہ تو اس اور خیرہ دیا جمسل دوستو بیلنسک پی کارے یچ یچ اور ہے دیت بیلنس یچ تو بیلنس اسی تاون یاد یمن پی کارے یچ یچ اور ہے یچ بیلنس پی کارے دیت یہ جا دیبرنس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ